مرد کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا اوکی اندھا چلو ایک بڈی ہول لے آئیے یہاں بیاں کالیے لیکن لڑکیوں کے پاس جب پیسہ آتا ہے نا تو عورت کہتی ہے کہ میں اس مرد کے بغیر بھی رہ سکتی ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے مرد کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ ریسپونسیبلٹی لینے کے بارے میں سوچتا ہے اور عورت کے پاس جب پیسہ آتا ہے تو وہ مرد سے جان چھڑانے کا سوچتی ہے اور اکیلا رہنے کو پریفر کرتی ہے اسی وجہ سے اگر آپ ایک کامیاب مرد ہیں اور آپ کی جو بیوی ہے وہ آپ سے زیادہ کمانا شروع ہوگی ہے آپ سے انڈیپینڈنٹ ہوگی ہے تو آپ کو بہت جلدی چھٹی کرانے کے بارے میں سوچے گی ضرور کرائے گی نہیں تو سوچے گی ضرور لیکن اگر مرد کے پاس پیسہ آگیا ہے چاہے وہ شادی شدہ ہی ہے وہ سوچے گا یار چلو ایک وڈی ہو لے آئیے یعنی رسپونسیبلٹی لینے کا سوچتا ہے یہ بڑا فرق ہے جو مرد کی عزت ہوتی ہے وہ اس کے روپے اس کے پیسے اس کی کمائی سے ہوتی ہے مرد کو کوئی بھی انکنڈیشنلی لعب نہیں کرتا انکنڈیشنل لعب جو ہوتی ہے وہ عورتوں کے لیے بچوں کے لیے بڑوں کے لیے ہوتی ہے مرد کے لیے انکنڈیشنل لعب نہیں ہوتی ہے مرد کی جو لب ہے نا کوئی لب مرد سے پیار کرتا ہے اس کی وجہ تین چیزوں سے ہوتی کیا وہ پرٹیک کر رہے کیا وہ پروائیڈ کر رہے یعنی فوڈ کپڑا روٹی مکان کیا وہ سکیور کر رہے اگر تو مرد آپ کو پیسہ دے رہا ہے کمار ہے پرٹیک کر رہا ہے پروائیڈ کر رہا ہے سکیور کر رہا ہے اس کی عزت ہوگی سوسائٹی میں ادروائز اس کی کوئی بھی عزت نہیں ہوگی تو ایسے مرد جو کہ ایموشنل ہو کے فیل کراتے ہیں کہ میری تم انکنڈیشنل لب کرو میرے پر پیسہ نہیں بھی ہے تم میرے سے پیار کرو میرے میں غریب ہو گئی ہوں تب بھی میرے سے پیار کرو ایسا بالکل ہوتا نہیں سوسائٹی میں نہ ہی آپ دیکھیں گے اور نہ ہی آپ ایکسپیکٹ کریں کیونکہ اگر آپ یہ ایکسپیکٹ کریں اس کا مطلب آپ کے دماغ کے اندر نہ کریک ہو تھوڑا تیڑ پہیا نا دماغ میں تیڑے آپ کے اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی بندہ آپ کو انکنڈیشنل لب کرے گا ایسے مرد جو گھر سے اٹھتے نہیں بیٹھے رہتے ہیں عورتوں کی کمائی کھاتے ہیں اچھکر ایک فیشن چلا ہوئے نا کہ یار شادی کر لو ایسی عورت سے جو کماری ہے کھا رہی ہے یار میری بات سنو اس کے بعد جو آپ کی لائف ہے نا جو کتے تھی لائف نہیں جو باہر دیا کتا اگر آپ یہ سوچی بیٹھے ہیں کہ میری بیوی کمائی کی اور میں کھاؤں گا تو وہ لائف نہ بہت زیادہ بتر لائف ہے تو زندگی کے اندر کماؤ ضرور اور کمانے کے لیے آپ کو لائف کے اندر کچھ اچھے فیصلے ڈسین میکنگ جو اپنی سیدھی کرنی پڑتی ہے شروع سے لائف کے سٹار سے ہی یہ سوچنا پڑتا ہے اگر آپ پڑھنے پڑھانے کے چکر میں نوکری کے چکر میں سوچنا پڑتا ہے یار میں کہاں پہ پڑھوں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ جب آپ تو کئی دفعہ پڑھ پڑھ آگے نکل گئے ہوتے ہیں سارا کچھ کے لیکن وہ پڑھ پڑھ آگے جو نکلا ہوتا ہے وہ آپ کو کسی نے اے بندے نے بی بندے نے سی بندے نے کسی نے بتایا ہوتا ہے لوگوں کی باتوں میں آگے آپ دیکھو دیکھے ڈگری لے لیتے ہیں اور مارکٹ میں جب اسے لے کے جاتے ہیں اس کی پھر ویلیو نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے ہاتھ میں کوئی سکل ہی نہیں ہوتی اور پھر آپ جب نکلی شوکری ڈونڈتے ہو ستائی سٹھائی سال کے آر ایڈی ہو چکی ہوتے ہو پچھلا پورا ٹائم آپ نے برباد کر دیا ہوتا ہے بغیر پیسہ کمائے اور پھر آپ دیکھتے ہو یار ہن بڑی کوئی جڑے ایس طرح دی ہوئے سرکاری نکلی لگے ہو پیسے آئیں اور پھر میں جو اس طرح زندگی گزاروں یہ لائف تو نہ نہ ہوئی تو لائف گزارنے کیلئے سب سے پہلے کچھ اپنے بینچمار رکھو سب سے پہلا بینچمار تو یہ ہے کہ مردوں کی طرح زندگی گزارو دوسرا بینچمار یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن جو ہے نا وہ مردوں سے دوسرے لوگوں سے سوسائٹی سے زیادہ کم رکھو اور تیسرا اپنی عورتوں کو اپنے گھر والوں کو پرٹیک کرو پروائیڈ کرو اور سکیور کرو یہی ایک مرد کی نشانی ہوتی ہے اپنا بہت سا خیار رکھیں کوئی کامیٹو ضرورت آئی گا thank you so much